موسیقی منایا جا رہا ہے کہ آج ہم ایک یوت سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بائبل کے اندر ایک مسیحی نوجوان کی تصویر کیا ہے بائبل کا نوجوان کیسا نوجوان ہے اور بائبل کے اندر نوجوان کہتے کسے ہیں اگر میں یہاں پر یہ بات کروں کہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ نہ کھڑا کریں جگہ پہ کھڑے ہوں جو نوجوان ہے کوئی بھی نہیں مائی کی آواز آ رہی ہے نوجوان کھڑے ہو جائیں آپ نوجوان نہیں ہیں مجھے تو پتہ سارے بیٹھے ہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں میں نوجوانوں سے مقاطب ہوا ہوں نوجوان اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یہ جتنے بیٹھے اور بیٹھیاں کھڑے ہوئے وہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہم کیا ہیں نوجوان ہیں تشریف رکھیں اب ان میں سے ہر ایک کی عمر بیس سے پچیس سال آپ کے ذہن کے مطابق فیزیکلی طور پر ہم اٹھارہ سے تیس باتیس سال کی عمر کہ لوگوں کو نوجوان کہتے ہیں ایسے ہی ہے نا کوئی ہوں ہاں تے کرو ڈراما بیکھے ہے میں اسے ڈراما نہیں کہتا میں اسے ایک رول پلے کہتا ہوں ڈراما تے چھوٹھو نیر نا تحقیقت ہاں ہی ہے ہاں دیکھا ہے نا ہوش میں ہوں سارے پھر میرا ساتھ دیجئے گا آج میں کوشش کروں گا بلکہ یقینن ٹائم تھوڑا لوں لیکن ساتھ آپ نے دینا میرا جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ پچیس سے تیس سال کی عمر نوجوان ہے اس کے بعد جوانی دھلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب میں خدا کے کلام کا متعلیہ کر رہا تھا تو میں اپنے اندر اس بات کو محسوس کر رہا تھا اور خدا کرو اس بارے میں مجھے گائیڈ کر رہا تھا کہ کلام کے مطابق کارڈنگ ٹو بائبل بیبلیکلی طور پر نوجوان کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ جسے ہم نوجوان کہ سکیں اب ارہام کے بارے میں کوئی شخص جامتا ہے کتنی عمر تھی جب اس سے اولاد پیدا ہوئی سو سال کے قریب پالوس رسول خدا کے عظیم رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کا بندہ باپ ابرہام جسمانی طور پر تو بھوڑا ہوا لیکن ایمان میں بھوڑا نہیں ہوا یعنی کہ وہ جوان تھا کتنے سال کی عمر میں سو سال کی عمر میں وہ کیا تھا جوان تھا آج اس چرچ کا ہر شخص چاہے اس کی عمر پچاس پچپن ساٹھ اس تو زیادہ نہیں انہیں کسی تھی کیا ہے کوئی ستر والا ہے ہویا بھی تو انہیں کسی آتھ نہیں جو کنا چلیں ساٹھ تک ہی رکھتے ہیں ساٹھ تک بائبل کے مطابق قلام مقدس کے اندر لکھا ہے کوشش کرنے میں خدا کے خاد امپالوس رسول رومیو کے نام خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کوشش کرنے میں سستی نہ کرو اور روحانی جوش سے جوان کا لفظی مطلب ہے جوش سے برا ہوا جوان کا لفظی مطلب ہے قوت سے برا ہوا مضبوط جسم رکھنے والا مضبوط ارادے رکھنے والا یعنی کہ ایسا شخص جو اپنے ارادوں میں قوی اور مضبوط ہے جو اپنے جوش میں برا ہوا اور مضبوط ہے وہ جوان ہے ایمین تو ہر وہ شخص چاہے اس کی عمر کیسی کتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ روحانی جوش سے برا ہوا ہے تو وہ آج جوان ہے ایمین تو آئیں ہر اس شخص کے لیے جو روحانی جوش سے برا ہوا ہے جوان ہے اس کے لیے آج کا یہ کلام میرے ساتھ نکالیے وائز کی کتاب اس کا گیار مہباب اور اس کی نامی آیت آج ہماری مرکزی آیت ہوگی اور آج کا ہمارا ٹاپک جس کی اوپر آج ہم بات کریں گے مسیحی نوجوان کا کردار ایک مسیحی نوجوان کیسا ہوتا ہے مسیحی نوجوان کیا کرتا ہے مسیحی نوجوان کے اندر کون کون سی qualities ہوتی ہیں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب میں پیدا ہو جانے سے اس مذہب کا پیروکار نہیں بن جاتا کوئی بھی مسیحی مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے مسیحی نہیں ہو جاتا وہ مسیحی تب ہوتا ہے جب وہ مسیح کی ماند کام کرتا ہے جب وہ مسیح سا کردار رکھتا ہے جب وہ مسیح کو پہن لیتا ہے جب وہ مسیح میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ مسیحی بنتا ہے جی میرے ساتھ نکالیے گا پڑھیں گے نامی آئیسے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا آمین یہاں پر خدا کا بندہ وائز لکھتا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو سب سے بڑا آج کا جو نوجوانوں کا گلہ ہے جو ادھر بیٹی بیٹی بھی کر رہی تھی کہ ماں باب پیچھے پڑے رہتے ہیں خوش نہیں ہونے دیتے میں اپنی حال میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے جوش میں اپنی جوانی میں اپنے جوانی کے نشے میں خوش رہوں مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور ہر وہ شخص جو میری جوانی کی خوشی کے آڑے آئے میں کچھل کر آگے گزر جاؤں میرے فیصلے مضبوط فیصلے ہیں میں اپنی اچھائی اور برائی جانتا ہوں کلام اجازت دیتا ہے ہاں تو اپنی جوانی کے جوش میں اپنی جوانی کے آیام میں خوش رہے لیکن اور اس کے آیام میں اپنا جی بھی بہلا جو تجھے اچھا لگتا کر اجازت دیتا ہے منع نہیں کرتا جیسا تو چلنا چاہتا ہے جیسا تو کر نا چاہتا ہے کر لیکن کیا ہے لیکن یاد رکھ جہاں تو یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے باعث خدا ون تجھے عدالت ملائے گا جب خدا اپنا تخت لگائے گا جب عدالت لگے گی تو یہ عدالت صرف ان بچوں کے لیے نہیں لگے گی یہ عدالت ہر فرد بشر کے لیے لگے گی اب سوچنا اور غور اس بات پر کرنا ہے کہ جوان نے اپنی جوانی میں کیسے راہوں کا چناؤ کیا ہے اس کی راہیں کیسی راہیں تھی دونوں راہوں کے باعث راہ اچھی تھی راستہ سکڑا تھا راہ بلی تھی بری تھی راہ کیسی تھی عدالت میں آوگے لیکن جنہوں نے اچھی راہ کا چناؤ کیا وہ عدالت کے دن گھبرائیں گے نہیں آپ کے گھر کے اندر چوری ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں میں سے کوئی بچ یہ جوان کوئی چوری کر لیتا ہے کسی گھر میں پیسے نکال لیتا آپ اپنے بچوں کو کھڑا کر لیتے لائن میں ہاں بھئی تُو نے تو نہیں کیا تیرے تو میں نہیں کیا تُو نے کیا کرتے کرتے ایک کو کہتا اران جا تُس ہرے جاؤ چلو انداز تُو ہی کی تھی آپ کو کیسے پتا چل جاتا اس نے کی ہے کبھی ایسا واقع ہو ہے فیصلہ کرنے کا دالت کرنے کا ہاں ہوا کبھی ماں باب کو کیسے پتا چال جاتا چلو پولیس آلے ان کے جانے پتا لگ جانتا کبھی ہو ہے نہیں ہوا ان کسے نہیں ہون جس نے کیا ہوتا ہے تانگ کام پری ہوتی ہی ایسا ہی ایسا نا پڑے ہا اس کے ویسے ہی وہ حواس واستہ ہو جاتا ہے اسے جواب کچھ دینا ہوتا ہے جواب کچھ دے رہا ہوتا ہے اور کرتے کرتے مجھے یہ مثال دینی پڑی وہ کسی کے گھر میں چوری ہوئی سارے کٹھے ہو گئے ہاں جی دوستو جی کنے کی تھی بیچ میں چور بیٹھا تھا آئیڈیے دیے جا رہے تھے سب بتا رہے تھے وہ بھی بتانے لگا میرے خیال سے چور دروازے میں سے شام کے وقت آیا دروازہ کھلا تھا چودرین سو رہی تھی اس کے تکیہ کی نیچے چابیہ تکیہ بندہ ٹھیک گینڈے ہے غور نیدی گل سنو پھر کہتا ہے تکیہ اٹھایا چابی نکالی ملکین نے جیسے ہی اپنی سائیڈلی وہ چار بی کے نیچے گیا پھر اس نے سارا سمان نکالا اس طرف سے وہ آیا ٹھیک ہے پھر وزنی سمان تھا اس نے شلانگ لگائی سمان ادھر تو میں ادھر پکڑا گیا نا تو اپنے ہی مو کی باتوں میں پکڑا گیا وہ ہوا سماغتا ہو جاتا ہے اس کے ایکسپینش جو ہیں وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کے چیرے کے جتنے شکن اس کے چیرے پر پڑ رہے ہیں وہ اس کو چھوٹ ثابت کر دیتے ہیں اب جب تو عدالت میں جائے گا دلیری کے ساتھ کھڑا نہیں ہوئے گا کدھی کسی دے پیچھے میری واری نہ آجے یسو مننو ہی نہ کیتے بلالے بلائے گا سب عدالت میں جائیں گے اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا جو تیرے دل کے اندر آتا ہے تو اسے کر لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے باعث خداون تجھے عدالت میں لائے گا کہہ میں مقدس بیان کرتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آج کے مسیحی نوچوان کی راہ کیسی ہے وہ کس راہ پر چل رہا ہے جس راہ کا اس نے انتخاب کیا ہے کیا یہ راہ خدا کی مرضی سے ہے یا اس کی اپنی مرضی سے مائک گلا پکڑ رہا ہے یہ اس کی اپنی مرضی سے ہے یا یہ خدا کی مرضی سے ہے اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے غور کریں آج کے جوانوں کے لیے غور کرنے کا ایک وقت ہے کہ وہ کلام پر غور کرتی ہے دیکھیں کہ میں اپنی جوانی کے ایام میں کیسی راہوں کا چناؤ کر رہا ہوں یہ راستے جن کی اوپر میں چل رہا ہوں کیا یہ راہ ٹھیک یا درست ہے اب کیسے اپنے راہوں کا صحیح چناؤ کر سکتے ہیں جی میں نے یود سے کہا تھا کہ ذرا تیار رہنا یہ قوائر بھی ذرا آگے آجا ہے اس طرف میری طرف منظر مڑنا پیندہ پیچھے ادھر آجا ہے اگر یہ پیچھے والے جوان جو ہیں وہ بھی ذرا ادھر آگے آجا ہے میرے پاس پلیز آپ نائک آجا ہے قوائر بھی ذرا ادھر سام میں آجا ہے جی آپ اپنی راہ کا چناؤ کیسے کر سکتے ہیں نجمان بیٹھیں آپ اپنی صحیح راہ کا چناؤ کیسے کر سکتی ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو کوئی ایسا تولنے والا پیمانہ ہو جس میں ہم اپنے آپ کو ماب سکیں اپنی راہوں کا صحیح چناؤ کر سکیں مابابتی تیسے سن دے نہیں ان کی تو ہم نہیں سن رہے میں کسی پر کوئی آجل سام نہیں دینا چاہتا جوان برا ہے چنگ ہے جو بھی ہے میں کلام کو صرف آپ کے سامنے رکھوں گے ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جی کیسے آپ اپنی راہ کا چناؤ کر سکتے ہیں ہاں جی کیا نام ہے ڈولک ماسٹر آپ اپنی راہ کا چناؤ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی راہ کا کامی چناؤ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی راہ کا چناؤ کیسے کر سکتے ہیں دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں دوسروں سے جی جی بیٹا آپ اپنی راہ کا چناؤ کیسے کر سکتے ہیں گوڈ شابش جی سنی آپ اپنی راہ کا چناؤں کیسے کر سکتی ہیں سارے دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو دیکھ کر اچھا لیڈر کون ہے وہ اچھا لیڈر جس کو دیکھ کر میں اپنی راہ کو اچھا کر سکتا ہوں یہ دنیاوی لیڈر جو اقتدار میں ہوتے ہیں میرا پاسٹر میں کس ایسے شخص کا چناؤں کروں جو کامل ہو جو میری راہوں کو درست کر سکے کلام بیان کرتا ہے آئیں یہ سوال آج کا سوال نہیں ہے یہ سوال اس دور کا ہے جس جس دور میں جوان پائے گئے خدا کا بندہ دعوت بھی اس سوال میں مبتلا تھا ضبور 119 اور اس کی نوی آیت کا متعلیہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے جوان اپنی روش میری طرف رکھیں بائبل کو بند کر دیں دیان میری طرف رکھیں میں ورس بولوں گا جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے یعنی کہ جوان وہ ہے جو پاکیزگی کو اپنے اندر رکھتا ہے اگر کسی جوان کے اندر پاکیزگی نہیں پائی جاتی تو وہ خدا کے میار پر نہیں پورا اترتا خدا کے میار پر پورا اترنے کی پہلی شرط یہ ہے پاک ہو کیا ہو وہ کیسے اپنے آپ کو پاک رکھے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے جلائے نل یاری ہووے تک کپڑیاں جی چھید ہندے نے انگور کی بیل کو کی کر کے درخت پر چڑھاؤگے تو انگور زخمی ہوگا اب کیسے اس برے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرے کو جس کو ہم ہر روز صبح و شام خدا کے آگے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے سامنے والدین بچوں کے سامنے بچے والدین کے سامنے اس معاشرے کا گندہ ہونے کا رونا روتے ہیں معاشرہ گندہ معاشرہ گندہ سوسائٹی بوری حالات بورے جنگلوں میں چلے جائیں فضاء میں اڑتے رہیں نیچے نہ اتریں یسو کس معاشرے میں آیا تھا سارے لوگ پاکس ہیں جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں ایسے ہی معاشرے میں میرا اور آپ کا یسو آیا اسی معاشرے کے اندر پترس تھا اسی معاشرے کے اندر مسیح یسو کے شگیرتوں نے سروائیب کیا اور انجھیل کی منادی کی مشکل ترین حالات آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے بائبل پھلانا تو بڑا ہی آسان ہے میں نے کئی گروپ ڈیلیٹ کیے ہیں جو مجھے ایڈ کر لیتے ہیں اور میں ان میں سے ایکزیٹ ہوتا ہوں چار ورسیز پھر پانچ پوسٹ پھر دل اور پھر پتا نہیں کیا کیا گروپ بنا ہوا ہے یہ میرے کزنز کا ہے ہوتا کیا اس کے اندر آپ پڑییں گلیں نہیں مکدیا یسو کہاں ہے اس معاشرے کے اندر جہاں اور ساری باتیں ہو سکتی ہیں یسو کی بات کیوں نہیں ہوتی معاشرے کا قصور نہیں ہے معاشرہ کیا ہے میں اور آپ آپ لوگوں سے میرے سے مل کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اس معاشرے کا رونا آپ صبح و شام روتے ہیں اس معاشرے کی درستگی کے لیے صبح و شام میں اور آپ کیا کرتے ہیں کون آئے گا جس معاشرے کو آکے درست کرے گا خدا کا بندہ دود کہتا ہے جوان اپنی روش کیسے پاک رکھے کیا اقدام کرنے پڑیں گے تو اس کی روش پاک ہو جائے اوہ پریز تیرے کلام کے مطابق اور اس پر نگاہ کرنے سے تیرے کلام کے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں دل اتنا سا بندنا پتانے کی نہیں آ جگہ تھے لا علاج اور ہیلے باز دکھے باز اس کا علاج ہی نہیں ہے لیکن ایک ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے جس نے دل کو بنایا اور اس کو کابو میں رکھتا ہے تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے اور خدا کا بندہ یشوہ نوچوان لیڈر اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہوئے جب وہ اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے تو پہلے باپ کی پہلی آیت کے اندر اسی بات کا ذکر کرتا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا دیان تیرا دیان اس کی خشنودی پر ہو تاکہ تجھے کیا ملے اقبال مندی ملے پہلا کام نوجوان اگر خود کو پاک رکھنا چاہتا ہے اپنی روش کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو شریعت کی کتاب اس کے موں سے نہ ہٹے آج جو کمی اور جس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سے بڑی غلطی سرزد ہو رہی ہے وہ یہی ہے آج کا نوجوان رائٹر ہے اچھے گیت لکھ سکتا ہے آج کا نوجوان وہ شیپر ہے اچھا گا سکتا ہے ایسے ہی ہے نا اچھا بجا بھی سکتا ہے اچھے کمالات بھی دکھا سکتا ہے لیکن بائبل نہیں سنا سکتا آج کا نوجوان بائبل نہیں سنا سکتا وجہ میں نے بہت سارے نوجوان دیکھے کیونکہ میں ایک تیچر بھی ہوں میرے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس سیکھنے کے لئے آتے ہیں پہلا سوال میرا تا بائبل پڑھتے ہو دعا ہاں جی کنی واری پہ سب ہور کرانا کرانا صبح میں لازمی کرتا جائے گھٹ شاہ باش کتنی دیر کے لئے تائمی انہا کھند ہے بائی دو چار منٹی کر لے تھی صبح ناشتہ کرتے ہیں سب لوگ نوجوانوں کے ساتھ زیادہ مخاطب ہوں کتنی دیر لگاتے ہیں ناشتے کا منٹ پانچ منٹ میں ناشتہ فاسٹ ویری فاسٹ جی چلیں پانچ منٹ مان لیجی اچھا پانچ منٹ کا ناشتہ موہ تونا اس میں یہ جو ہے نا یہ وقت بچایا ہے معزید کے ساتھ یہ صرف وقت کا بچاؤ ہے جیڑی شیپ کرنے چاہے ٹائم لانے کسے اور پاسے لال آنگے میں نے بھی اسی لئے رکھی اگر روز میرے سے شیپ کر کے آفیس نہیں جانے ہوتا ایسے ہی ہے نا کیوں بائی جان اسی طرح ہے نا اچھا پھر موہ دویا نہائے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کو بوتا داس دیتا ہے جی نہانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے پانچ دس منٹ پندرہ منٹ کر لیتے ہیں پندرہ منٹ نہانے کے ہو گئے پندرہ منٹ میں نہائے پندرہ اور پانچ بیس منٹ ہو گئے اب یہ تیاری والی بات میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تجربے میں ہوں ہاں جی کنہ کو ٹائم تیار رہا ہوں تے لالان دے ہو دس منٹ دس بیس پچیس تیس منٹ ہو گئے ایک لڑکے کو نکلتے ہوئے اور ملٹیپلائی کر لیں تیس کے ساتھ تین کو تو میری بہنیں بھی تیار ہو جاتی ہیں ایسا ہے نا اور اس میں دعا کا وقت کتنا تھا دعا کے لیے میرے پاس ٹوٹل دومینٹ اور کلام کا میرے پاس وقت نہیں ہے کلام کہتا ہے سرفرازی پانے کے لیے ترقی پانے کے لیے اپنی روش کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تیری نگاہ کلام کے اوپر ہونی چاہیے دعا آپ کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر پاتی دعا آپ کو سکھاتی نہیں ہے میرے خیال سے میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ دعا ہمیں نہیں سکھاتی کہ غیر قوم میں کام کیسا کرنا ہے دعا ہمیں نہیں سکھاتی کہ مجھے اپنی راہ کا چناؤ کیسے کرنا ہے کلام مجھے سکھاتا ہے کلام مجھے بتاتا ہے کہ غیر قوم میں تیرا کردار کیسا ہونا چاہیے تو اپنی راہوں کا چناؤ کیسے کر سکتا ہے اوہ بھیز جب میں کلام کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں پرانے ایدنامہ کی بات نہیں کرتا وقت کو بجاتے ہوئے نئے ایدنامہ میں ہی رہتے ہیں ساؤل نئے ایدنامہ کا ساؤل جانتے ہیں کلی جان دے ہو ہاں جی پھر دجھے بھی دس ہو ہاں جی اور وقت بچاؤ ہوں ہاں تے کرو ہاں جی جانتے ہیں بڑھا سی آپ نے صرف اس کو اس وقت ہی دیکھا جب وہ کلام سنا رہا تھا جب مرمتے نیڑے زی جب استفنس کو ہلاک کیا جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ ایک نوجوان ساؤل نام نوجوان کیا تو وہ کیا تھا نوجوان تھا خدا نے اپنے شگردوں میں سے بڑھے شگردن ہی جنے تھے نوجوان یسو جب خدمت کرنے کے لئے خود نکلا تو کیا تھا نوجوان بھری جوانی میں اس نے خدا کے کلام کو سنانا شروع کیا میرا اور آپ کا آئیڈیل کون ہے کتنے سال کی منادی ہے یہ بچوں کو کنٹرول کریں پلیز چلو کنفرم کر لنے جی اور کوئی کتنے دھائی سال تین سال ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال کی منادی تھی روحانی طور میں رہ کر کی تھی کہ جسمانی میں وہ جسم میں نہیں آیا تھا وہ جسم میں تھا اور جسم میں رہ کے اس نے خدمت کی الویت کی ساری مموری اس میں سکونت کرتی تھی لیکن اس نے الویت کا استعمال نہیں کیا کہیں پر بھی جسم کی خواہشیں اس پر غالب آتی رہیں نوجوان لڑکی آکے اس کے پاؤں بھی دھوتی ہے دھوتی ہے نا اس کو بھوک بھی لگتی ہے اس کو رونا بھی آتا ہے وہ ترس بھی کرتا ہے وہ تھک بھی جاتا ہے وہ سو بھی جاتا ہے خدمت کتنی کی ساڑھے تین سال ہم سب اسی خدمت کا حیصہ ہیں آج ہم اسی کے وسیلہ سے نجات پائیں ہیں نا نوجوانوں پچیس سالہ تری سالہ تیس سالہ نوجوان آپ کی خدمت سے کتنے بچے ہیں اس نے تو تین سال کی خدمت میں بچا لیے تو تسیتے زندگی ہو گئی ہے یہ کہنے خدمت کرنڈے ہیں کدھی کری جانڈے ہو خیال کریں پلوس نوجوان تھا اور اس نے نوجوانی کے دنوں کو سمجھا جب خدا اس پر ظاہر ہوا آج سب سے بڑی غلطی یہاں پر ہے کہ میرے قوم کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خدا کے کلام سے دور ہیں دعا کرتے ہیں I appreciate you لیکن کلام نہیں پڑتے ماں باپ بھی کہتے ہیں روٹی او دو لبے گی دوا کر لے وہ دوا کر کے آ جاتا ہے روٹی دے دیتے ہیں اینی پھشد کلام ہی پڑے ہیں محضت کے ساتھ دلی طور پر میں اندر سے پھٹا جا رہا ہوں اس بات کے لیے آج سب کتنے نوجوان بائبل پڑ گیا ہیں کاش کہ میرے دل کے اندر یہ درد ہو اور ہر نوجوان اس بات پر غور کرے میں اپنی روش کو کیسے پاک رکھوں کیسے میری روش پاک ہو سکتی ہے اور میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہوں تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے اور خدا کا بندہ بھلوسرسول اپنے روحانی فرزند تموتھیس سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے ایک نوجوان شگیرد ایک نوجوان خادم اس کے پاس ہے اور اس سے بات کرتے ہوئے جب اس کی جوانی کو دیکھتا ہے اس کے جوانی کے جوش اور قوت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تُو ایمانداروں کے لیے کن کے لیے ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پکیزگی میں نمونا بن کیا کر تیجے پھینٹ گوڑیاں تو پاٹی ہووے تی پھر وہ کی بنیا وہ کی نمونا جا اجی تیجے نمونا ہی نہیں بند کر رہ گئے مجھے بڑا دوکھ ہوتا ہے شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن مجبور ہوں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا جس لڑکی نے سر پہ دو پٹانا نہ لیا ہو پہلا کمنٹ بتا کی پاس ہند ہے کریس جانوڑ ہی ہیں کیا ہوگا جس نے کان میں مندریاں ڈالی ہوں پتہ نہیں آج کا نوجوان آپ نے اپنو جوان ہی نہیں سمجھ دا جنہی در در کانیں نہ بنا لے کان کے اندر تین چار ٹاپس اس کے بعد اپنے اگر لمبے بال نہیں تو نکلی لالے اور پھر کہتا کہ امی ہون میں جوان ہویا کلام کیا کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تو امانداروں کے لئے دجیاں واسطے نہیں امانداراں واسطے نمونہ بن جا ہم تو غیر اقوام کے لئے بھی نمونہ نہیں بن رہے غیر امانداروں کے لئے نمونہ نہیں اور خدا کے خادم کی خواہش ایسی ہے کہ اے میرے فرزند تو جوانی کے ایام میں امانداروں کے لئے نمونہ بن تیرا چال چلن تیرا کردار تیری پاکیزگی تیری محبت دوسروں کے لئے بہتری نمونہ ہو آمین اور اس میں بھی لفظ پھر سے پاکیزگی آتا ہے کہ تُو پاکیزگی میں نمونہ بن پاک ہو اور خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں وہ لکھا تھا کہتا ہے کہ حرام کی کمائی جھیب میں ڈال کر حلال گوشت کی تلاش کرنا کمائی حرام کی تو گوشت حلال چاہید ہے دل کے ارادے برے دل بدی سے بھرا ہوا اور دعا پاکیزگی کے خدا کے سامنے ہو سکتی ہے آپ کو اگر پاک کرتا ہے تو خدا کا کلام پاک کرتا ہے ہمیں نمونہ بننا ہے اور پھر خدا کا بندہ پالوسر سول اپنے اس روحانی فرزاند کو تنبی کرتے ہوئے دوسرا تموتھیس اس کا دوسرا باپ اور بائیسویں آیت میں کہتا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ جوانی کی جوانی کی خواہشوں سے آپ ادھر آ سکتے ہیں آپ بھی آ جائیں ادھر ہی رہیں آپ ادھر میرے پاس آ جائیں اس کے لئے کلام ہے جوانی کی خواہشوں سے وہ ہے جوانی کی خواہش اور اس کے لئے کلام کیا ہے جوانی کی خواہشوں سے پتا کدرنہ او درنہ سپے آ نت سنہی ہے نا جوانی کی خواہش کی طرف بھاگ رہا ہے نت سنہی ہے کلام نے کیائے بھاگ کلام نے کیا کہ جوانی خواہش تیکول ہو نا س Schnarch اور جا کر اسے گلے لگا لیتا ہے جوانی کی خواہش سے بھاگ نہ کہ جوانی کی خواہش کی طرف بھاگ آج گلطی یہی ہوتی ہے کلام نہیں پڑھتے اس لیے سنی سنائی بات جوانی کی خواہش سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خدا مند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راستبازی اور ایمان اور محبت اور صلاح کا تعلیب ہو تیری طلب کیا ہو مسیح کی محبت تیری طلب کیا ہو ایمان تیری طلب کیا ہو صلاح نہ کہ تیری طلب ان لوگوں کی طرف ہو جو جوا کھیلتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں جو بدی کے تعلیب ہوتے ہیں تیری روش ان کی طرف نہ ہو تیری طلب وہ لوگ نہ ہو بلکہ تُو جوانی کی خواہشوں سے باغ اور یہ باغنا تجھے کون سکھاتا ہے جب ہم امسال کی کتاب کا متعلیہ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور وہ نوجوان دناؤں میں نادانوں میں ایک نوجوان اور جا کے اس طرح ہے کہتا ہے اس کی راہ کس طرف ہے اس عورت کی طرف جس کا گھر پتال کا گھر ہے کیونکہ وہ اپنی راہ کا تین نہیں کر پا رہا وہ خدا کے کلام سے بہت دور ہے میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں حکمت اور دنائی دیتا ہے امسال پہلا باپ اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے سادہ دلوں کو ہوشیاری جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے خدا کا کلام خوب ہے کیا کیا کرنے کے لیے تمیز اگر کوئی نوجوان بھتمیز ہو تو انوین آنکھو تیری تربیت ہی کسے جنگی نہیں کی تھی اسے کہیں بچے خدا کا کلام پڑھا کر پتا لگیا تو خدا دا کلام نہیں پڑھتا اگر خدا کا کلام پڑھے تو کلام کیا کہتا ہے تمیز کیا تمیز اگر نلائک ہے اگر نلائک ہے تو دیفینیٹ وہ کلام نہیں پڑھتا کیونکہ خدا کا کلام علم بخشنے میں خوب ہے اسے کلام پڑھنا سکھائیں اور اگر ایدر زیادہ اچھی لگے گی ایدر تیون جی بڑی اچھی لگ دیئے جوان کون رہنا چاہتے ہیں جوان رہنا چاہتے ہیں نا ساری زندگی تو پھر خدا دے کلام پڑھنا ہے خدا کی کلام پر عمل کریں گے تو ہم تا حیات جوان رہیں گے اور ایسی بہت ساری خدا کی کلام کی مثالیں ہیں خدا کا کلام جو ہم تک پہنچا وہ جوانوں کے زور پر پہنچا ہے خدا نے ہمیشہ جوانی کا انتخاب کیا ہے مبارک ہے وہ جوان جو جوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کرتا ہے آخری بات پھر ہم دعا کریں گے پھر خدا کا بندہ پالس ترسول نصیت کرتے ہوئے لکھتا ہے دوسرا تھیموتھیس تیس سے باپ کی سولویں آیت میں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے آپ بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں بچے اگر تربیت پذیر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ تعلیم پانا چاہتے ہیں اگر آپ دنیا کے الزام سے پھر وہ پلے کے اوپر آنگا اس کی اوپر کیا لگائے جا رہے تھے بچی کے اوپر کیا لگ رہے تھے الزام لگائے جا رہے تھے اور چھیڑنے والے بھی الزام تراشی کر رہے تھے جس کردار کو وہ پیش کر رہے تھے اس بچی کے ساتھ جوڑ رہے تھے منصوب کر رہے تھے وہ اس کردار کی مالک نہیں تھی لیکن اس کا چال چلن اور اس کے کپڑوں کے سبب سے ایسا ہو رہا تھا ایسا ہی ہے نا کلام کیا کہتا ہے آپ کو فائدہ دے گا آپ کی اصلاح بھی کرے گا آپ کو تمیز بھی سکھائے گا آپ کو ترقی بھی دے گا آپ کو سرفرازی بھی دے گا آپ کو برکت بھی دے گا آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوگا آپ کو الزام سے بھی بچائے گا کب جب خدا کے کلام پر نگاہ کریں گے جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے اپنے بچوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کلام کو پڑھنے کی عادت بنا لیں میں نے اس سال میں اس بات کا ارادہ کیا اور میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو تلاش کیا جن کے ساتھ میں صرف اور صرف ہم کلام کے سٹڈی کر رہے ہیں کلام کو سیکھیں آپ خدا کے کلام سے دور ہیں جس کی وجہ سے بیرا روی اور ایسی باتیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں حاصل کلام یہ ہے خدا کا بندہ وائز لکھتا ہے بھار میں باپ کی پہلی آیت میں اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے کب یاد کر جب برے دن تو ہونٹے برے دن آگئے نہیں اب تو برے دن آ چکے اگر آپ بیرا روی کا شکار ہیں اگر آپ بے روزگاری کا شکار ہیں اگر آپ نشا کی حالت میں ہیں اگر آپ دکھ کی حالت میں ہیں اگر آپ پریشانی کی حالت میں ہیں اگر آپ ناخوش ہیں تو برے دن تو آگئے نا تو پھر ہونٹے یاد کر لو پھر تو کتنا ضروری ہے کہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرنا اس کی تمجید کرنا اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے آج نجوانوں آپ کے اوپر خدا کے کلام میں سے فرض کیے دیتا ہوں متوجہوں ہوں میری طرف خدا کے کلام میں سے آپ کے اوپر فرض کیے دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کو پڑھیں خدا راہ خدا کے کلام کو پڑھیں آج اگر بیٹے بیٹیاں مذہب کو چھوڑ رہے ہیں غیر اقوام میں شادیاں کر رہے ہیں تو اس کا سباب اور کوئی نہیں ہے خدا کے کلام سے دوری ہے خدا کے کلام سے دوری ہے میں یہاں ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے ایک دن کا لیکچر دے سکتا ہوں بے سودھ ہے جب تک آپ روز خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے میں تو مہینے بعد سال کے بعد ایسا ایک پروگرام کر سکتے ہیں آپ روز اسے پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مشلے راہ ہے اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے خدا کا کلام ہی آپ کی زندگیوں کو بدلے گا اور خدا کا کلام آپ کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلے گا معاشرے کو دوش نہ دیں اپنے اندر کو دوش دیں کہ میں خدا کے کلام سے دور ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا آپ معاشرے کو بدلیں گے ہم معاشرے کو بدلیں گے مسیحی نوچوان اپنے آپ کو بدلے گا اور خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھ کر اس معاشرے کو بدل کے رکھ دے گا جیسے میرے اور یسو نے میرے اور آپ کے یہ سنے کیا اس کے اندر خدا کا کلام تھا اور وہ خدا کے کلام سے برا ہوا تھا استفنس خدا کے کلام سے برا ہوا تھا پترس خدا کے کلام سے برا تھا یہنہ خدا کے کلام سے برا ہوا تھا میتی خدا کے کلام سے برا ہوا تھا ہر وہ شخص جو خدا کے کلام سے برا ہے وہ انقلاب لاسکتا ہے کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ مت سوچیں کہ ابلیس یہاں پر نہیں آسکتا یا ابلیس باہر نہیں کھڑا ہوگا کلام کے بعد وہ میرے نیڑے نہیں لگے گا لگے گا ابلیس کے کانفرنس ہو گئی کیا ہو گئی کانفرنس ہوئی اس نے کہا یار لوکی بڑی توبہ کری جان رہے ہیں کوئی روکوشو کوئی نا نو اے نوجوان تے وہاں ہی توبہ کر لگ پہنے کانفرنس میں ایک کبلیس نے ہاتھ اٹھایا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک حال ہے بولو چرچ نہ جائیں لوگ چرچ نہ جائیں چرچ جانے سے روکو اپوزیشن بھی بیٹھی ہوتی ہے اتراز ہے نے 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 یہ غلط ہے بھائی انہیں چرچ نہ جانے تو پادری کارٹر جان دے انہیں پادریان روکو یہ غلط ہے کوئی اور پوائنٹ ایک نے کہا ہاں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ایک اور شتان اٹھا ہاں جی کیا آئیڈیا ہے کہتے ہیں کہ چرچ جانے سے نہ روکو انہیں کلام پڑنے سے روکو انہیں کیا کرو کلام پڑنے سے روکو یہ کلام نہیں پڑھیں گے تو بھائی نہیں کریں گے اس نے کہا نہیں بیچ میں ایک اور اٹھا ہے اس نے کہا ہم کلام پڑھنے سے روکتے ہیں آج کل ٹی وی چینل ہی ہے انہیں کتنا 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 کلام لگ گئی ہندہ ہے کچھ اور خیر بڑے ایسے اپشن اٹھے لاسٹ اپشن ایک چھوٹا شتان تھا کتنا تہنڈا سا شتان نا نکا جاگ اس نے بھی آتھ اٹھایا دادا اور ساد میں آئیڈیا دوں وہ سارے شتان کہنے لگ کہ ہم اتنے بڑے بڑے شتان یہ مانے ہوئے شتان ہمارے آئیڈیا کامی ہے تو کل کا بچہ ہے اور تو کیا آئیڈیا دے گا اس نے کہا ایک منٹ بچہ تو ہوں کل کا ہاں تے شتان دے نا تو سنو تو سہی اس نے کہا ہاں کہتے ہیں انہیں چرچ جانے سے نہ رکو سارے بڑا سے وہ یہی تک کام کرنا ہے وہ کہنا بچہ کہنا نہیں پوری بات سننی ہے انہیں چرچ جانے سے نہ رکو انہیں کلام پڑھنے سے نہ رکو پڑھنے دو کلام انہیں کلام بھی پڑھنے دو انہیں گیت بھی سننے دو انہیں گیت بھی گانے دو انہیں سب کچھ کرنے دو پادریاں انہیں انہیں دے کراچ جان دیو کہنا دے پھر ساڑا کام کینج ہوئے گا کہنا دے ایک خیال ان کے دل میں ڈال دو آپی بھی سکون چھ رہو میں انہیں تو نہیں کرنی پیانی کہتا کیا آج نہیں کل جیسے ہی یہ کلام پڑھے یہ توبہ کرنا چاہے اس کے دل کے اندر خیال ڈال دو کل کر لیں جوانے کڑا مر جل ہیں ہجی امر ہی کی ہوئی یہ کال سہی پھر وہ کل آتی ہے کبھی بھی کوئی کل آج میں تبدیل نہیں ہوتی کہتا ہے یہ توبہ نہیں کرنگے گناہ جی مرنگے آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ٹینڈے شیطان دے بیچھے نہ لگو وہ آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہے آج نہیں کال لیں آج نہیں کال لیں خداوند تیرا شکر بڑا اچھا کلام سے قبول کرتا ہوں آج نہیں کال لیں ہاں خداوند کال میں تیرے کلام کو قبول کرلوں گا پھر کل کل کرلوں گا پھر کل کرلوں گا اور ماری گیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کل کل جی کتنے آج والے ہیں اس ہی ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی ملائیں رنگوں کو بند کریں